ہالو فرنس آپ سبھی کا سواگت ہے فرنس بورڈ کے دوارہ سماجی ویجیان کا پیپر پیپر سے پہلے ہی وائرل کر دیا گیا ہے اس پیپر کا یہاں پہ آپ پورا حل جرور دیکھئے گا فرنس تین مارچ کو یہی پیپر آپ کے بورڈ کے اقزام میں آنے والا ہے تو فرنس آپ ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا جس سے آپ بورڈ کے اقزام میں ستر نمبر کا پیپر ہے تو آپ آسانی سے ستر میں ستر پراب کر سکتے ہیں چلیے فرنس بیڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس آپ سبھی کو پتا ہے کہ آپ کا جو پورا آنکھ ہے ستر نمبر کا ہے تین گھنٹہ پندرہ منٹ کا آپ کو سمیں ملے گا فرنس جتنا جروری آپ کو پیپر حل کرنا جروری ہے اتنا ہی آپ کو یہ بھی جاننا جروری ہے کہ اس کے سمانی نردیش کیا ہے دیکھیں فرنس پہلا نردیش آپ کا یہ کہ سبھی پرشن انیوار ہے اور اس میں آپ کو جو پرشن پتر پڑھنا رہے گا آپ کو پندرہ منٹ کا سمیں ملے گا اور یہاں پہ جو پرشن پتر ہے دو کھنڈوں میں بٹا ہوگا کھنڈ آ اور کھنڈ با میں بھی بھاجت ہوگا فرنس دیکھیں یہاں پہ جو کھنڈ آ ہے اس میں بیس انگ کے بہوین کلپیے پرشن ہوگے جسے آپ کو اوی ایم آر سیڈ پر حل کرنا ہے اوی ایم آر سیڈ پر آپ کو وائٹنر یا ایریزر کا پریوک نہیں کرنا ہے فرنس جو کھنڈ با ہے اس میں پچاس انگ ہے جس میں وراتمک ون وراتمک ٹو مانچیتر سمبادی دو پرشن دیے جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کا نردیش ہے فرنس کہ پرتیک پرشن کے لیے نرداریت انگ اس کے سمبک انکی تھے فرنس دیئے کہ مانچیتر میں اتر پستکہ میں مجبوطی کے ساتھ سگلن آپ کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو دیکھیں فرنس یہ ہے کہ درشتیبادی جو پرچھارتی ہے ان کے لیے مانچیتر کار کے اسطان پر الگ سے پرشن لکھنے کے لیے دیا گیا ہے ٹھیک ہے فرنس دیکھیں یہ کچھ نردیشت ہے اب چلیے پرشن کو حل کرتے ہیں فرنس دیکھیں یہاں پہ کھنڈ آ ہے جس میں بیس انکھ ہے اور پرتیک پرشن کتنے نمبر کا ایک انکھ کا ہوگا یہاں پہ آپ کا پہلا پرشن ہے کہ نمین میں سے کون 1815 کی ویانہ سندی سے سمبندی تھے دیکھیں فرنس آپسنوں کو آپ دھیان سے پڑھا کیجئے دیکھیں یہاں پہ پہلا آپسن ہے بیس مارک دوسرا ہے نیپولیان تیسرا ہے ڈیوک میٹرنک اور جوسیپی میٹسینی تو فرنس اس پرشن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا نیپولیان نیپولیان تھا 1815 کی ویانہ سندی سے سمبندی تھے کون سمبندی تھے نیپولیان ٹھیک ہے فرنس اب آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے دوسرا کہ ستہ کی ساجداری کے بیلجیہ مارڈل کا مکھ مہت تو کیا ہے آپ سن کو دھیان سے پڑھئے فرنس آپ کا پہلا دیا ہے کہ سبھی جاتی سموہوں سے ان کی آبادی کے انصار شکتی ساجہ کی گئی دوسرا ہے سبھی جاتی سموہوں سے ان کی آبادی کے انصار شکتی ساجہ نہیں کی گئی تیسرا ہے کہ سمپردائیوں کے سمان پر تینیدو دیا گیا تو فرنس اس پرشن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا سمپردائیوں کے سمان پر تینیدو دیا گیا بیلجیہ مارڈل کے کیا مہت تو تھا فرنس سمپردائیوں کو سمان پر تینیدو دیا گیا ٹھیک ہے فرنس چلی اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں اگلا نمبر کا سوال ہے انہیس سو اٹھائیس سے انہیس سو چوتیس کے بیچ بھارت میں گیا ہوں کی قیمت پچاس پرتشت تک کیوں گیر گئی آپ سے نے باڑھ کے کارار گئی تھی سوکھے کے کارار یا مہامندی کے کارار یا اوپریوکت میں سے کوئی نہیں تو فرنس اس سوال کا آپ کا جواب ہوگا یہاں پہ دیکھیں فرنس کیا ہے اس کا صحیح جواب ہوگا مہامندی کے کارار اس کا صحیح جواب کیا ہوگا فرنس مہامندی کے کارار تو انہیس سو اٹھائیس سے انہیس سو چوتیس کے بیچ بھارت میں گیا ہوں کی قیمت پچاس پرتشت تک گر گئی تھی کس کے کارار گئی تھی فرنس مہامندی کے کارار گرہ تھا آپ کا اگلا نمبر کا سوال ہے کہ بریٹن بوٹس نامک سنسطھان نیم نلکھت میں سے کہاں اس تھی تھے آپ سے ہیں امریکہ میں افریقہ میں یوروپ میں یا ان میں سے کوئی نہیں تو فرنس اس کا صحیح جواب ہوگا بریٹن بوٹس نامک سنسطھان جو ہے آپ کا کہاں پہ اس تھی تھے امریکہ میں اس تھی تھے ان سبھی پرشنوں کو آپ جرور یاد کر کے جائیے گا فرنس ٹھیک ہے آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے پانچوہ نمبر کا نیم نلکھت میں کونس اللہ چھڑ سنگھی سرکار سے سمبندیت نہیں ہے آپ سن ہے کٹھور سنویدھان شکتیوں کا کندری کروڑ سنگ امراجیوں کے مد شکتیوں کے سنگھی سرکار کیا لچھڑ نہیں ہے ٹھیک ہے فرنس اس کا سہی جواب کیا ہوگا آپ کا ہوگا آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے چھٹا نمبر کا نیم نلکھت میں سے سماجی بھاڑن کا کارڑ کیا ہے دھرم ہے بھاسا ہے یا اور دونوں یا اپریوکت میں سے کوئی نہیں تو فرنس دیکھئے سماجی بھاڑن کا جو مکھ کارڑ دھرم کے آدھار پر سماج کا بھاڑن ہوا ہے بھاسا کے آدھار پر سماج کا بھاڑن ہوا ہے اس پرشن کا آپ کا سہی جواب کیا ہوگا سہ ہوگا اور دونوں آپ سے سہی ہے آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے ساتھوہ نمبر کا یدی ہم لائنگیگ بھاڑن کی بات کرتے ہیں تو اس کا ارث ہوتا ہے آپ سے سماج میں استریوں اور پرسوں کی اسمان بھومی کا استریوں اور پرسوں کے مد جائوک بھندتا بالک اور بالکاؤں کی سنکھا میں اسمانتا یا اپریوکت میں سے کوئی نہیں تو فرنس اس کا سہی جواب ہوگا کہ یدی ہم لائنگیوی بھاڑن کی بات کرتے ہیں تو فرنس اس کا ارث ہوتا ہے کہ سماج میں استریوں اور پرسوں کی اسمانتا کی بھومی کا ہوتی ہے اس کا سہی جواب کیا ہوگا اوالا آپس صحیح ہوگا آپ کے سامنے اگلے نمبر کا سوال ہے کہ راشت واد کا ادیس سور و پتم کس دیس سے ہوا تھا جرمنی سے فرانس سے اٹلی سے بریٹین سے تو فرنس اس کا سہی جواب ہوگا فرانس سے ہوا تھا راشت واد کا ادیس سور و پتم کہاں سے ہوا تھا فرنس تو فرانس سے ہوا تھا ٹھیک ہے اب چلیے اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اگلے نمبر کا سوال ہے کہ ڈیوک میٹرنک نے ہماری سماجی بیوستہ کا سب سے خطرناک دشمن کس کو مانا ہے دوسروں کو مانا وکٹر ایمینویل کو مانا یا کالوین کو مانا جیوسیپی میتسینی کو مانا تو فرنس اس کا صحیح جواب آپ کا ہوگا جیوسیپی میتسینی ڈیوک میٹرنک نے ہماری سماجی بیوستہ کا سب سے خطرناک دشمن جیوسیپی میتسینی کو مانا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے اگلے نمبر کا سوال ہے لوگ تانتر لوگ تانتر لوگ تانتر شاسن بیوستہ ان بیوستہ اچھی ہے کیونکہ یہ ہے ناغرکوں میں سمانتہ کو بڑھاوات دیتی ہے بیوستہ گریمہ کو بڑھاوات دیتی ہے کوئی نہیں تو فرنس اس کا صحیح جواب ہوگا لوگ تانتر شاسن بیوستہ ان بیوستہ اچھی مانی جاتی کیونکہ جاتی ہے فرنس کہ ناغرکوں میں سمانتہ سمانتہ کو بڑھاوات دیتا ہے بیوستہ کی مردہ کس پرکار کی پرکر سن س س س س س ٹھیک ہے آپ کا اگلا سوال ہے پنجاب میں بھومی سن کچن کے مکھ کارڑ کیا تھے آپ سے نے گھان کھیتی یا ادھیک س چاہی اتی پسو چار یا ونن مولن تو فرنس اس کا آپ کا صحی جواب ہوگا پنجاب میں بھومی سن کچن کا مکھ کارڑ کیا مانا جاتا ہے تو فرنس یہ ادھیک سی چاہی کو مانا جاتا ہے آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے بھارت میں کس راجی شیشو مردی در نم 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 آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے دیکھیں فرنس یہاں پہ ہے آپ بھو چھڑو سے کیا تات پر ہے آپ سن بھومی کا دلدلی ہونا بھومی کا اپ جو جنہ بد اپ یوگ تو فرنس اس کا صحیح جواب ہوگا آپ بھومی کا ان اپ جاؤ ہونا بھو چھڑو کس سن سن بھومی بھومی کا ان اپ جاؤں ہونا ہوتا ہے آپ کے سام اگلا نمبر کا سوال ہے گونڈ وانا کوئلا کا جمعہ کس چھتر میں نہیں پائے جاتا ہے آپ سن دام ادر گھاٹی میں مہاندی گھاٹی میں چمبل گھاٹی میں تو فرنس اس کا صحیح جواب ہوگا آپ کا چمبل گھاٹی میں گونڈ مزدوروں کے لیے سب سے ادھک اپیوکت وکاس کلچ کون سا ہے آپ سن اپنے بچوں کا ویدیش میں بسا سکے ادھک مزدوری اپیوکت میں کوئی نہیں تو فرنس اس کا صحیح جواب ہوگا ادھک مزدوری اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا آپ ادھک مزدوری آپ سوال 18 نمبر کا کون سے بیوپار اور ادھک کا لچھڑ نہیں آپ سن کو فرنس جب دھیان سے پڑھیں گے تب ہی انصور دے سکتے سرکار دورہ ویدیش بیوپار کو نیمیت کرنے کے لیے بیوپار اور ادھک کا پری دیتی ہے ادھک تر دیش بیوپار اور ادھک کا پری اپنے گھرے لیو کی سرچ کے لیے کرتے ہیں تو فرنس اس کا صحیح جواب ہوگا سر ویشو بیوپار سنگ بیوپار اور ادھک کو بڑھا دیتی تھی اس پرشن کا صحیح جواب کیا ہوگا فرنس صحیح میں سے کوئی نہیں تو فرنس اس کا صحیح جواب ہوگا بھو تا پی ارز تا آپ پرم پراغ سر ارز بھو تا پی ارز ارز آپ سامنے اگلا نمبر سوال ہے بہ راشتری کمپنیوں کے نیویس پر کیا پر پڑھا 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 آپ سن جب دھیان سے پڑھیں گے تب آپ انسور دے سکتے ہیں آپ سن کو دھیان سے پڑھا کیجئے ٹھیک ہے آپ سن بہور آشتری کمپنیوں کے نیویس میں بریدی ہوئی اگلا ہے کہ بہور آشتری کمپنیوں در بھارت کے ویدیش بیپار کے ادھکانز بھاگ پر نیانتر اگلا بہور کمپنیوں کے آگمن سے لوگوں کی آرث اصطیت سودری ہوئی یا اپری اکت میں کوئی نہیں تو فرنس اس کا آپ کا صحیح جواب ہوگا اپری سبھی جو آپ پڑھیں اس کا صحیح جواب کیا ہے کہ اپری اپری سبھی ہے فرنس یہاں پہ 20 بہو پی 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 کمپلیٹ ہوتے اب دیکھتے ہیں وڑانات مک پرشن جو آپ کے بورڈ کے اگزام میں سوال آئیں گے ٹھیک ہے آپ جرور اس ویڈیو کو انت تک دیکھ 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 آپ وڑانات مک ون ہے اتر لگ بھگ آپ کو کتنے شبدوں میں دینا ہے پر ایک پر کتنا نردھاری تھے چار دیکھ آپ کو پہلا پرشن دیا ہے کہ پر دیکھ بات ہونے والی مہامندی کے کاروں کی سمیچھا کیجئے دیکھ اتھوا دیا ہے یا یہ پرشن آرہا تھے اس کا حل کیجئے گا ہے آپ یا اس کا دیکھ دیکھ آئیس 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 پرشن ٹھیک ہے دیکھ اگلا پرشن آپ کو کیا پوچھے گا ستہ کی ساجداری لوگ تنتر کی آتما ہے اس قطن کا بھی بیچنا کیجئے یہ پرشن آرہی تھے اس کا حل کیجئے گا آپ یا جاتی میں راجتی راجتی میں جاتی کی بھومی کا کیا ہیں اگلا سوال آپ کا ہے آرث کی لیے ارز ایس قطن کے پر 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 ارز ارز اپنا جانے والے اپنا مد اسپشت کیجئے یہ پرشن آرہی اس کو حل کرنا ہے پر سانچار کے سادھن کسی بھی دیش کی جیون ریخ تا ارث بیورستہ کیوں کہتے ہیں تر سہید اتر دیجئے اگلا ہے بہوراشتری کمپنیاں اپنے اتبادن کی اتبادن لاغت کم بنائے رکھنے کے لئے کس پرکار کا پروند کرتی ہے ویویچ نہ کیجئے یا اس کے علاوہ اچھے باجائر کے پرمک لچھڑوں کی سنچھے پر ویویچ نا کیجئے ٹھیک فرنس یہ بھی آپ کتنے نمبر کا ہے چار نمبر کا ہے اب چلتے ہیں اگلے پرشن کو دیکھتے اب دیکھیں فرنس یہاں پہ ورن آتما دو ہے اتر آپ کتنے سبدوں میں لکھنا ہے دیر سو سبدوں میں آپ کو پر 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 شن کے لیے چھا نمبر ملے کتنے نمبر چھا نمبر جتنا اس میں پرشن دیا ہے اسی کا حل کر کے بوڑ کے اگزام میں جرور جائیے گا آپ کا سوال ہے مہاتمہ گادی دوارہ چلائے جانے والے اسحیوگ آندولن کے کار تھے اسے انہوں نے کیوں اس کیا تھا یہ پرشن آپ کا ہے یہ آپ کا اگلا حوالہ ہے ستی اگرہ اس کے لئے اٹھائے جا سکنے والے چار قدموں کا لے کرنا ہے آپ کتنے نمبر کا اچھا نمبر کا یا اس کے علاوہ آپ کوئیشن کو حل کر سکتے ہیں لوگ تندر کس پرکار کا اتردائی جمہدار ایم وید سرکار کا گھٹن کرتی ہے آپ کا اگلا سوال ہے جتنے بھارت میں پائے جانے والے موٹے اناجوں کو کرتے ہوئے ان اناجوں کی پیدا کے لئے اپ یکت بھوگوری پرسیدیو کتنے نمبر کا اچھا نمبر کا یہ بھی ہے آپ اگلا نمبر کا سوال ہے شکار ہے کیا آپ اس قطن سے سہمت ہے کار سہید آپ کو بتا نمبر کا ناپنے والے مول بھوٹ آئیوں کا وران کیجئے ٹھیک ہے کتنے نمبر اچھا نمبر ان نام ہو صحیح آقلن ہے تو آپ کو ایک بٹا گدو اور ایک بٹا گدو مل آدھا آدھا نمبر آپ کو نردیشت کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے فرنس یہاں پہ آپ اس کا answer یہاں پہ بتاتے ہیں آپ مانچی تر پہ امرت سر میں ہوا تھا امرت سر میں کہاں پہ ہوا تھا پہ سر پنجاب ٹھیک ہے اب دیکھئے فرنس یہاں پہ آپ کا اگلا ہے کہ اس سر جہاں سے گادی جی نے نمک بنانا پرارم کیا تھا تو فرنس کہا سر کیا تھا ڈانڈی سے کیا تھا ٹھیک ہے اس پرارم کیا تھا اس پرارم کا صحیح کیا ہوگا آپ کا ڈانڈی اس کو مان چتر پر دیکھانا ہے ٹھیک ہے فرنس آپ کا اگلا سوال ہے وہ اس جہاں نیل کی کھیتی کرنے والے کسانوں نے آندولن کیا تھا یہ نادیا جیلا ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں اس کو لکھ کیا تھا نادیا جیلا کہا سکیا تھا بنگال سے کیا تھا آپ کا اگلا سوال ہے کہ اس کو دیشمبر انیس سو بیس میں بھارتی راشد انگریز کا ادیویشن ہوا تھا تو فرنس کہا پہ ناکپور میں ہوا تھا ناکپور اس کو یاد رکھئے کہا ناکپور میں اگلا ہے آپ کو درشتی بادیت چھاتر ان کے لئے کیول درشتی بادیت پر چھاتر کے لئے مانچتر کار وکلپ کے روپ میں دیا گیا ہے پرشن اپنی پستکہ میں مطلب مانچتر کا پریوگ نہیں کرنا ہے پرارم کیا تیسرا ہے نیل کی کھیتی کرنے والے کسان نے کس آندولن پرارم کیا تھا اگلا آپ کا سوٹی میل سرمکیوں نے کہا ستی گرہ کیا تھا احمد آب اگلا ہے درشتی بادیت چھاتر ان کے لئے دسمبر 1920 میں بھارتی راشتری کانگریس کس اس پر ہوا ناکپور میں ہوا تھا ٹھیک ہے اب چلی اگلا مان چیتر کار کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو کرنا ہے دیکھئے کیسے کرنا مان چیتر کار دیکھئے نائن کھا ہے یہ پر دیکھئے آپ آدھا آدھا نمبر کا ہے کیا ہے بھارت کے مان چیتر میں نلکی کو درشان پسٹیم بنگال کے ادھیان دکھانا ہے جسے آپ آکار میں دکھائیں گے ایسا چیتر بنانا ہے پہلا کے جو انسور ہوگا آپ کا یہاں پہ بتاتے ہیں آپ پر بنا باند یعنی نرمدان ندی پر ایک باند کا نام یاد رکھی نرمدان ندی پر بنا سردار سروور باند اس کو یاد رکھے گا سردار سروور باند ٹھیک ایک دو بر ویڈیو دکھئے آپ کو یاد ہو جا نرمدان ندی پر کون سا باند بنا ہے سردار جھارکھنڈ کا ایک کوئلا چھتر کو آپ ڈیلٹا دوارہ دکھانا ہے آپ یاد رکھئے گا جو جھارکھنڈ میں کوئلا چھتر وہ جھریہ ہے جھریہ 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 کو آپ دیکھا دیجئے گا مانچتر پر بھارت کے پوروی ٹٹ پر ایک پتن چن دوارہ دکھانا ہے کیا ہے وہ ہل دیا بھارت کے پوروی ٹٹ پر ایک پتن کون سا ہے ہل دیا اب دیکھیں اس کے آگے جو ہے درشتی پر پر چھارتوں کے لئے مانچتر درشتی بھارت چھاتر دیکھیں پہلا پسٹم بنگال کی ایک ادیان کا نام جو ابھی بتائیں آپ کو دوسرا نرمدہ ندی پر بنے باند ابھی بتائیں سردار سروور باند اگلا ہے اتر بھارت کے ایک ندی کا نام بتائیں آپ کو جار خند پراند کی ایک کوئلا خان کا نام ابھی پتائیں جھریا آپ اگلا ہے کہ بھارت کے پوروی ٹٹ پر ایک پتن کا نام ابھی بتائیں فرنس کون سا آپ بورڈ کے اگزام میں اس کو ایک دو بار حل کر جار جائیے گا اس میں سے آپ کے بورڈ کے اگزام پرشن آنے والے ہیں تو فرنس آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تو فرنس آپ کو کچھ سمئے کے بعد ایک دوسرا آپ کو سماجی گیان کا پیپر اپلوڈ کریں گے اس پیپر کو بھی آپ دھیان سے جرور دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے انہی میں سے آپ پرشن آپ کے بورڈ کے اگزام میں آنے والے ہیں